یہ کلیوگ ہے صاحب یہاں برو کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو پر اچھو کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے کچھ لوگ مطلب کے لیے ہی ہر رشتہ جوڑتے ہیں اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالا کوئی نہیں پر حقیقت میں وہ خود اپنی قسمت فوڑتے ہیں اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو کیوں پگڑ کر رکھنا ہے رشتوں میں پیار اچھا لگتا ہے بیک مانگنا نہیں ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دوارہ ٹالے جا رہے ہیں تو انہیں پھر کبھی پریشان مت کرو ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی دھکرا دیتا ہے جنہوں نے آپ کو کشت دیا ہے کشت تو انہیں بھی ملے گا اور وشواس رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اپنا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر انداز نہ کرے ارے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو ارثی اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں چاپ سہتے رہو تو آپ اچھے ہو اور اگر آپ بول پڑو تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے ہر رشتے کی الگ الگ سیمائے ہوتی ہیں لیکن جب بات آتم سممان کی ہو تو وہاں رشتہ ختم کر دینا ہی صحیح ہوتا ہے سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو کیونکہ آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد آپ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا قسمت اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں نرم دل کے لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ رب کو بہت پسند آتے ہیں امید کرنا غلط نہیں ہوتا پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں شبد کا بھی ایک اپنا سواد ہے بولنے سے پہلے کچھ چکھ لینا چاہیے اگر خود کو اچھا نہ لگے تو دوسروں کو کیسے اچھا لگے گا دل تو ابھی بھی زندہ ہے بس اب فیلنگز مر گئی ہیں کر دیا آزاد ان کو جو ہمارے دل میں رہ کر باپ کسی اور کے دیکھتے تھے جس انسان نے دکھ میں خوش رہنا سیکھ لیا سمجھ لینا کہ اس انسان کی زندگی سفل ہو چکی ہے زندگی میں آپ مسکرانا سیکھ لو رونا تو لوگ سکھا ہی دیں گے وہ لوگ آخر میں چھوٹ ہی جاتے ہیں جن سے ہم حد سے زیادہ جھڑ جاتے ہیں جس دن آپ کسی کو اپنی عادت بنا لیتے ہو اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے عشق اتنا ہی کرے زندگی میں کہ آپ کی سلف رسپیک کا مزاک نہ بنیں مانا محبت ضروری ہے لیکن عزت سے زیادہ کبھی بھی نہیں خوبصورت ہونا ضروری نہیں پر کسی کے لیے ضروری ہونا بہت خوبصورت ہوتا ہے جسم پر زخم دے دوگے تو چلے گا لیکن آتم سمان پر خروچ بلکل بھی برداشت نہیں ہے کھل کر جینا ہو تو کبھی کسی پہ مت مرنا یہ محبت کا نیا دور ہے جہاں آج آپ ہو وہاں کل کوئی اور ہے زندگی موہ سے شروع ہوتی ہے اور موہ بھنگ ہونے پر ختم ہوتی ہے کسی کو فورس مت کرو کہ وہ تمہیں یاد کرے کچھ دن خاموش رہ کر دیکھو کہ اس کی لائف میں آپ کی کتنی ویلیو ہے ایک بات بولوں آپ کسی کو ہرٹ کرو اور وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ کچھ سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے سہنا چاہیے موقع پر کہنا بھی چاہیے اور زندگی میں شانتی کے ساتھ رہنا بھی چاہیے اپنی جھوپنی میں راج کرنا دوسروں کے محل میں گلامی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے پرشنسا سے پگھلنا مت کروچ سے جلنا مت اور اپنی برائی سے ابلنا مت اور کسی کے میٹھے شبدوں میں فسلنا مت اکیلا رہنا بہت صحیح ہے بجائے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے جو آپ کی قدر نہیں کرتے کون کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کسی کو مسیبتوں سے پوچھو کہ وہ مجھے کتنا چاہتی ہیں اپنے دکھ میں اپنا سارتھی آپ خود بنیئے کیونکہ اس یوگ میں کوئی کرشنا نہیں ملے گا جو اپنا ہے ہی نہیں اس پر حق کیا جتانا جو تکلیف نہ سمجھے اسے درد کیا بتانا سنبھل کر چل نادان یہ انسانوں کی بستی ہے ارے یہ تو رب کو بھی آجما لیتے ہیں پھر تیری کیا ہستی ہے قدر کیا کرو ان کی جو آپ کے بے رکھے وہوار کے بعد بھی آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں سمجھ رہتے پوچھ لیا کرو کہ کیسے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوچھنا پڑ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا امید زندہ رکھیے صاحب دیکھنا آج ہسنے والے کل تالیاں بجائیں گے جو ہر کسی پہ مر جائے وہ مر ہی جائے تو اچھا ہے جاتی صرف دو ہی ہیں استری اور پرش اور دھرم صرف ایک ہی ہے انسانیت باقی سب پاکھنڈ اور دھنڈا ہے آپ کی زندگی میں تب تک کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ خود کو نہیں بدلو گے بھروسہ رکھو ہم جب کہیں کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارے لیے بھی کہیں کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے صبح ہونے تک فولوں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ مندر جانا ہے یا قبر پر اسی لیے زندگی جیسی بھی ہے اس سے ہس کھیل کر جیا کرو کیونکہ چنتہ کر کے آپ کچھ نہیں بدل پاؤگے کیا آپ معاف کر پاؤگے اسے جس نے آپ سے پیار تو کیا پر آپ کا ساتھ نہیں دیا ہیرے کو پرکھنا ہے تو اندھیرے کا انتظار کرو دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکنے لگتے ہیں اس کا وعدہ بھی عجیب تھا کہ جندگی بھر ساتھ نبھائیں گے میں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ محبت کے ساتھ یا یادوں کے ساتھ کیجئے اپنی نگاہوں کو ایک چہرے پہ پابند ہر صورت پر لٹ جانا تو ہی نے وفا ہوتی ہے طاقت کی اصلی پاور اس کو چھپانے میں ہے نہ کی دکھانے میں ہے بھروسے میں اتنے بھی اندھی مت بنو کہ پاس والے کا اصلی رنگ ہی آپ کو دکھائی نہ دے جو وفادار ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے دیوانے نہیں ہوتے نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے چہانے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں اچھے لوگوں کی پرکشہ کبھی مت لیجئے کیونکہ وہ پارے کی طرح ہوتے ہیں جب آپ ان پر چوٹ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں لیکن فسل کر چپ چاپ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں یاد رکھنا ضرورت سے زیادہ اچھے بنوگے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤگے جو آپ کے جذباتوں کی قدر نہ کرے اس کے پیچھے پاگل ہونا پیار نہیں بے وکوفی ہے چہرہ کیا بیان کرے گا دانستہ ہماری جو دل پہ گزری ہے وہ دل ہی جانتا ہے ہر رشتے میں امرت برسے گا شرط صرف اتنی ہے کہ شرارتیں کرو ساجشیں نہیں خوش نصیبی میں بس ایک ہی عیب ہے کہ وہ بد نصیبوں کے گھر نہیں آتی کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مطلب ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کا پیار بھی ختم ہو جاتا ہے لوگ چرانے لگے ہیں شائریاں میری گزارش ہے کبھی میرا درد بھی چراؤ کر دیکھو بڑا آدمی بننا اچھی بات ہے لیکن اچھا آدمی بننا بڑی بات ہے کچھ ادھورا پن تھا جو پورا ہوا ہی نہیں کوئی میرا تھا جو کبھی میرا ہوا ہی نہیں تھوڑی بہت کمیاں بھی ضروری ہے انسان ہو تو انسان لگنا بھی ضروری ہے سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی گلتیوں کو سہن کرنے میں ہے کیونکہ بینا کمیوں کا انسان دھوننے نکلوگے تو زندگی میں اکیلے رہ جاؤ گے آج تیری یادوں کا کھجانہ بیچ پاتے ہم ہماری بھی گنتی آج امیروں میں ہوتی کچھ پنے کیا فٹے زندگی کی کتاب کے زمانے نے سمجھا ہمارا دور ہی ختم ہو گیا کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا یہاں آپ کو لڑنا بھی خود ہے اور سنبھلنا بھی خود ہے آپ جتنا ڈروگے لوگ آپ کو اتنا ہی ڈرائیں گے اور اگر آپ ہمت کروگے تو بڑے بڑے بھی آپ کے آگے سر جھکائیں گے کامیاب ہونے کے لیے ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک وہ جو تمہیں پیچھے کھچتا ہے اور ایک وہ جو تمہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو پہلے انہیں بھول جاؤ جو آپ کو بھول گئے ہیں جتنا سچا عشق ہوگا درد اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی کم امید رکھوگے آپ زندگی میں اتنا ہی خوش رہوگے اگر کسی کے سوابیمان پر بار بار ٹھیس پہنچائی جائے تو رشتہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو آخر میں ٹوٹ ہی جاتا ہے بہترین انسان اپنی سچی باتوں سے جانا جاتا ہے اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی رکھی ہوتی ہیں باہر سے شانت دکھنے کے لیے اندر سے بہت لڑنا پڑتا ہے تجھ سے دور جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا پر ہم رکھتے بھی آخر کیسے جب تو ہی ہمارا نہ تھا ناراضگی تو تب رہے گی نا جب ہم نظر آئیں گے اگر ہم کھو گئے تو کبھی مل نہیں پائیں گے پہلے خود پر دھیان دو پھر وقت ملے تو ہمیں گیان دو وہ مطلب سے مل رہے تھے اور ہم نے مطلب ہی ختم کر دیا برا وقت ایک ایسی تجوری ہے جہاں سے سفلتا کے ہتھیار ملتے ہیں آپ ان کے لیے جینا سیکھو جو آپ کے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں آپ کو کتنے لوگ پہچانتے ہیں اس کا کوئی مہتو نہیں ہے مگر کیوں پہچانتے ہیں اس کا مہتو ہے اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا برا سوچو گے تو برا ہوگا آپ وہی بنتے ہیں جو آپ دن بھر سوچتے ہیں اس لیے زندگی میں ہمیشہ اچھا سوچو دل بڑا ہونا چاہیے باتیں تو سب بڑی بڑی کر لیتے ہیں راجہ کی طرح جینے کے لیے گلاموں کی طرح مہنت کرنی پڑتی ہے مت سونا کسی کی گود میں سر رکھ کر کیونکہ جب وہ چھوڑتا ہے تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی دوسروں پر کابو کرنا اصلی طاقت نہیں ہے خود پر کابو کرنا اصلی طاقت ہوتی ہے صرف ہنر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا سفلتا کو پانے کے لیے آپ کو اپنے ہنر کا استعمال کرنا پڑے گا نہ نفرت ہے اب ان سے نہ محبت بچی ہے نہ انتظار ہے اب ان کا نہ کوئی شکایت بچی ہے ہوئی ہوئی چیز کو یاد مت کرو اور جو ملا ہے اسے برباد مت کرو ہماری ہار اس میں نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں نہیں پہچانتا ہماری ہار اس میں ہے کہ ہم خود خود کو نہیں پہچانتے ہاموشی ہی بہتر ہے کیونکہ باتوں سے ہی باتیں بگڑ جاتی ہیں موت سے پہلے بھی ایک موت ہوتی ہے بچھڑ کر دیکھو ذرا ایک بار اپنی محبت سے